اچھا موسیقی 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 لہذا مجھے سے آپ کو ایک ایک نمازیت سے بڑھانسان کہ لیمک ہے کہ میں آپ کو کہہ جانسی لگیل کرتا اور ہمارے پانچانی ہوگا اس کے لئے، mimicتا ہے نہیں ہے کہ میں اس کا کھانا کہ کیا اس مکمل ہے۔ آپ کو آسکتا ہے، کریں اور آپ کو آسکتا ہے۔ اگر اسلام سے اگر آپ کو اپنے آسکتا ہے۔ ہیں ہماری اور ہماری شہر ہے کہ یہ مصلی ہے جنہیںamos نیوک سے ہیں ہماری اس کے لئے ہمارے میں بسگہ کرنے کے لئے ہمارے میں ایک نیوک اس نے ایک نزیار ہے کہ ایک نمازلہ سے پہتا ہے گئے گا ہماری ریئے سمحان اذا باع سمحان اذا اشترا اللہ ہے جب ایک نیوکی ہے کچھ مرکی کے موڈہ کرتا ہے جب سایدھا ہے اور سایدھا ہے جب کال ہے ملتی تیوہم حدیث ملتی تراضیم زیادہ zegoarozu مکنم دیکھت ہے جس tu sә کرسکتے ہیں ہم آپ کو اسے روپی ککر بھی اکڈینا پر بھی前 تک کو ک干تا ہے کہ ہم نے اسے روپ 없어 ویژیتے ہیں جیسے وہ رکھ میں سے اور ہوں کہ مجھےرفت کے لئے 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 دارے، اگر آپ اس کو بھی بھی اپنے لئے لئے لئے، اور آپ اس کو اس کی بطروں کے لئے 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 مجھے ہوں جب آپ بطالت گئے، جس میں اس کا ملتک ہوں گا اور مطانونا نقائق دورت، ایک بارکہ اور مزید ، ہے وہ ہے اور مجھے گفتہ ہوں، تو آپ کے لئے ہم شرمانات کی ضرورت تطور کریں مجھے شرمان کو پریشوں گے اس اپنے کے لئے لئے لگے جانتے ہیں کہ یہ بنیارہ ہماراً سوچن روپیر اور فرقیٰ اس پر ایک اوٹا سوچن فرمانی اور آپ کو سکر کردتے ہیں اور سکر کردتے ہیں کہ یہ سکر کردتا ہے کچھ سکر کردتے ہیں انسانیوں نے سکر کردتے ہیں سکر کردتے ہیں جو سے پیل کے لئے گناہ کوئی سے بھی آپ کو شر رہے ہیں؟ کیوں کہ رہی زیادہوں کیا ہے؟ وہ رہا ہے وہ ایک ایک سپر پر استعمال ہوگا۔ اس کی بھی کیا ہوگا بہتی ہے گوہielا ہمتے ہیں کہ اللہ ہمیں تو آپ کو سوچاناہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لذا ہے کہ ایک بہت خانصورت رہے ہیں جیسے کتھ نیام دے یہ دین میں ہمارے در دنگہیں دیں اور ہم نے ایک سپھی صفے ہوجہ ہے۔ لیکن ہم نہیں لوگا جو عمل کرتے small جو نبا کیا گناہیں ہمارا باتنا انہیں تعالیم ہیں ہم کرتے ہیں ۔ یہ وقت کیا کہ تم گناہ جوہاں تجھو کہ مسلم اللہ امہ رہا ہے ایسا بہتہی سے زیادہ ہوجانے ہیں کیونکہ ہمیں شروع کرتے ہیں کہ ہمی نمی جو حطوں کی رگو کے لئے کیا کہ میں وقت صرف قیمتے ہیں مجھے در ملائے میں دے گئی نسلوں سے کھول کرتے ہیں اس کی طرح ہماری کے لئے خوارے میں ملتا لندن ملتا ہے ہر در حالتا جوارم اجمال ملتا جوارم انسان روحی شیخ ملتا ہے حضرت شایخ الهند حضرت انسان دیوارہ دوری امان حضرت انسان میں ایک ساتھ میں ایک ساتھ اللہ علیہ وسلم مجھے آپ ساتھنے گئے گئے؟ ہم ساتھنے گئے؟ اور مجھے اپنے کوئیë باوری اوپ ٹھولی روزہ کیا ہوجہ روزہ کبھیج اوڈ میں کھل جانا ہے میں نے انجانا کرنا ہوں میں نے شئر دھائی لمحطا کر رہا ہوں میں نے اے مجھے چاہتے لیے جس میں نقوم пошتا ہے اور میں ساتھنے گیا اور میں نے شئری رکھیج کیا جس کی ہے۔ تو مجھے رکھلے اس کا بس عنہی نہیں ہے ہوج우도 کہ وہ تو کچھ سے کچھ کر دیا۔ میں نے ہم چھ سے دیا فرمتا ہے، میں نے دیگا میں گزنے کے لیےша میں سے چھول کے لیے اور میں جنہوں نے کچھ سے کچھ کرے تھا ش�� میں یہ کچھ کردیا کیا تھا اور میں جو جو کردی گیا تھا آج کو پڑھدئے سے جو اس میں ساتھ ایچ repetitive میں نے اس کی زمبابوی کو ہوگی گیا میرے گا اورانی میں اس کے سن دانتا کیا تسار ہے کہ اس کا زمبابوی کیز کردہ اور اس کے لیے اغلبانی حمل کرتا ہے so she built the courage obviously the smile was already there and I was really showing no difference and she said oh you are from Zimbabwe I said yes, you speak English yes I do she said oh that's right because I am also originally from Zimbabwe I said oh that's great, where from we ended up talking and speaking such that I think the whole flight was now comfortable they all started talking to each other there was dead silence up to that moment and then what happened is it so happened that her grandson was one of my best friends in school and she was telling me you know I looked at you when you came in and I was thinking who's this person where's he from and what I said well thank God we spoke to each other because now you found out that not everyone who looks like this is bad no the reason why I am mentioning this is to show you even on her part though she was frightened but she had the decency to ask and alhamdulillah something in me told me you know talk to her properly talk to her nicely there was nothing absolutely nothing to lose sometimes when we speak to others people of authority a little smile will break so many barriers so many barriers you arrive at immigration somewhere and you look at them so sternly you throw your passport down they will make sure they trouble you just because of what you look like but if you come in with a smile hello good morning how are you yes so on they will ask you how was your flight believe me I've tried it how was your flight you know sometimes the police stops us just for a routine check it happens here I noticed you have the same system we have it happens here where the police stops you mostly when it happens to me I ask them a few questions they forget why they stopped me and they just let me pass you know sometimes a policeman and I've done this where he stops you and you look at him and you say you know what from your face I can see you are a very good man but if you put a smile on your face I can imagine how how good that face would look and he suddenly breaks into a smile with us the people are good hearted you can joke with him like that he smiles and he says I say hey there you are that's it look at how it's looking now the day is looking brighter so what have I done completely talking to him on everything else the day is looking brighter and he feels so happy he says where are you going to sir I say no I'm down the road or wherever you are going please have a safe journey you are gone why character and conduct imagine you stop why did you stop me every time I'm passing here you people are stopping me you know they'll say okay that means now you can wait further we'll deal with you after a while and I can give you one true example that occurred with me one day one day I was stopped and I mostly I don't carry a mobile phone or at that time I didn't use to carry a mobile phone so what happened is I was stopped and the policeman he was looking for a bribe to be honest with you he was looking for a bribe he tells me why were you talking on your cell phone now I don't even have a phone in the car I quickly thought this was recently not very long time ago I quickly thought to myself I said officer you are the man in charge I am very very sorry I apologize and I plead for clemency I'm really really sorry you know sometimes people make mistakes now what am I doing I am literally lying to him as well but he realized that this man you know he was not talking on the phone I am just he started laughing because he knew that he was caught he started laughing he told me no just go go I told him I am so sorry I won't do that again you know really I was it was my mistake and he knows this man is making a fool of me really he started laughing he was expecting me to say I don't have a phone then he would say are you debating with a police officer who do you think you are get off your vehicle you see that was he planned something but we also plan so we ask Allah subhanahu wa ta'ala really to open our doors of planning don't always talk think before you talk think before you talk before you act thank you so much for listening to the short message I pray that it has increased you in a little bit of motivation and hope and the same applies to all of us Jazakumullah khair As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh as-salamu alaykum he said I asked as-salamu alaykum has-salamu alaykum so I can keep listening to the short message I not